جماعت کے آل انڈیا ممبران کینکلیو نے اہم قومی کمیونیٹی اور بین الاخوامی مسائل پر جامع خرارداد منظور کی ہے آل انڈیا حیدرباد جماعت اسلامی ہند ممبران کامیابی کے ساتھ احتیاطم پذیر ہوا جس میں ملک اور دنیا کو درپیش کچھ اہم قومی برادری بین الاخوامی مسائل پر جامع خرارداد منظور بھی کی گئی ہے تین روزہ تخریب جس کے پندرہ ہزار اراکین کو اکٹھا کیا گیا اس میں سماجی تعلیمی اقتصادی مسائل پر جامع گفتگو اور روحانیت بین المذاہب مقالم انسانی حقوق تعلیمی سہیت کی دیکھ پھال اور تعلیم جیسے شبوں پر نظر سانی کی گئی حیدرباد میں جماعت اسلامی ہند کے صدر سید صادت اللہ حسینی نے جی آئی ایچ کے نائب صدر پروفیسر سلیم انجینئر اور جی آئی ایچ کے نائب صدر ملک موتسیم خان اور سیکریٹی جنرل ٹی عارف علی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممبران کو خابل بنائیں گے ایک پر امن اور منصفانہ معاشرے کی خیام کے لیے عزیز اور عظم کو تقویت دیں گے حیدرباد میں پندراتہ سترہ نویمبر دوہزر چوبیس کو جماعت کے آل انڈیا ممبرز کنکلیو اسلامی ہند ذریعہ اور منظور کردہ خرارتہ دے درجزیل ہے جماعت اسلامی ہند کا یہ آل انڈیا ممبرز کنکلیو اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ فرقہ پرس طاقتوں کی جاری تقریبی حد کنڈوں نے ہمارے پیارے ملک میں مسلمانوں کے لیے حالات کو دن بدن مشکل بنا دیا ہے خانونی پیچیدگی کبھی کبھار غیر خانونی اقتعامات اور تشدد کے ذریعے متعدد اداروں عبادت گاؤں املاق اور افراد کو نشانہ بنائے کیا ہے دوسرا عدالتی کاروائی کی سست ربطار اور انصاف خانون کی بالدستی کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے واضح ہدایت کے باوجود بھی متعدد حکومتیں بے حسی کے ساتھ غیر منصفانہ مسماری جاری رکھے ہوئے ہیں نائنصافی کے خلاف اٹنے والی آوازوں کو زبردستی دبا دیا جاتا ہے یہ آل انڈیا کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری خوام کے لیے کسنگین خطرے کے طور پر دیکھتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے کہ اگر نفرت کی اس لہر کو نہ رکا گیا تو پورے ملک اس کو اپنی لپیٹ میں لے لکا تیسرا یہ جے آئی ایچ ممبرز کینکلیو نئے وقبل کو ہے اور جو اس کو مسترد کرتا ہے یہ حوصلہ عفضہ کے مسلمانوں نے اس کے خامیوں کو جاگر کرنی کی کوشش کی ہے اور عوام کے لیے اہم نقصانہ تھا جماعت نے مشتری کا پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا موقع بھی پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ عوامی جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بلکہ مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے یہ آل انڈیا جے آئی ایچ ممبرز کینکلیو اس مطالبے کو بھرپور حمایت کرتا ہے چوتھا یہ امیر باعث اتمنان ہے کہ ملک میں حق و انصاف کے علمبردار بے شمار مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نائنصافی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یہ افراد جن میں کئی خواتین بھی شامل ہیں سچ کی حمایت کے لیے اپنی جانوں اور اساسوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں وہ انسانیت کا جوہر اور ہمارے ملک کا خیمتی اساسہ ہے یہ آل انڈیا ممبران کینکلیو انصاف کے ان حامیوں اور ان کی جدوجہد کو بہت احترام کے ساتھ پیش کرتا ہے مسلمانوں کو اپنے ساتھی شہریوں اور بعض شخصیات کے ساتھ ہر سطح پر اپنے روابط اور تعلقات کو مضبوط اور وسیع کرنا چاہیے باہمی اعتماد محبت اور تابون کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے پانچواہ ممبرز کینکلیو ہندوستانی یہ آل انڈیا مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان حالات میں ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اپنے ایسے ایمان پر ثابت خدم رہنا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور مایوسی کا شکار ہونے سے بچنا چاہیے انہیں اپنی صفوں میں اتحاد کو فروغ دینا چاہیے اور انفرادی استعمائی طور پر اسلام کی صحیح نمائندگی کرنا چاہیے عدل و انصاب کا حصول اور کمزور مظلوموں کے حقوق اور انسانی ویخار کے لیے جدو جہد کرنی چاہیے چھٹا ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر توجہ دینی چاہیے شرپسندوں کے اشتیال انگیزوں پر منفی ردعمل ظاہر کرنے کے بجائے مسلمانوں کو صبر، حوصلے، دعوتی قدردار کے ساتھ جواب دینا چاہیے سماجی، سیاسی اور عدالتی میدانوں میں تبدیلی کے لیے اپنے منصوبہ بند کوششیں کی جانی چاہیے انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس دور میں وہ ملک کی ترخی اور ترخی میں فال طور پر اپنا حصہ ڈالیں گے اس بات کی زمانت دیتے ہوئے کہ یہ عارضی چیلنجز ان کے حتمی مقصد اور ذمہ داریوں سے ان کی توجہ ہٹانے نہیں دے گا ساتھوہ ممبرز کینکلیو ہندوستانی یہ آل انڈیا مسلمانوں کی توجہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپگنڈے کا مخابلہ کرنے کے لیے اہم فرض کی طرف بھی مبزول کرواتی ہے انہیں بڑے پیمانے پر ساتھی شہریوں کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں درست اور قابل اعتماد معلومات پر آہم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بند جدوجہد کرنی چاہیے جس کا مقصد رائے آمہ کو مضبط سمت میں منتقل کرنا ہوتا ہے جماعت اسلامی ہند کے عراقین کا ایک انکلیو محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ترخی اور ترخی کی بے پناہ مواقع موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے ساتھ ایک فال نوجوان افرادی خوت سائنس اور ٹکنالوجی میں تیز رفتاری اور ترخی خاص طور پر انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹکنالوجی میں ایک ایسا آئین جو جمہوری اور پلاہی ریاست کے واضح وزن فراہم کرتا ہے اور لوگوں کی درمیان صدیوں پرانے ہم اہم تعلقات بھی مختلف صحافت زبان اور مذاہب سے یہ سب ہمارے پیارے ملک کے لیے خیمتی اصاصہ ہے بدخسمتی سے یہاں کئی نقصاندہ رچانات ابرے ہیں جنہوں نے ہماری ترخی کو روک گیا ہے نواہ ممبرز کے انکلیو اس بات پر کہ یہ آل انڈیا تسلیم کرتا ہے کہ فرخہ وارنہ جرہیت نسل پرستی تاثب جبر استحال بدونوانی نے ملک کی امن ماحول کو خراب کر کے رکھ گیا ہے حکومتی پولیسی کی وجہ سے معاشی ادم مساوات بڑھ گئی ہے ملک کی دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے آبادی کے اکثریت غریب ترین ہوتی گئی ہے بے روسکاری پڑھ گئی ہے بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے دس واہ آئین ادار زوال پذیر ہے اور جمہوری اقتدار تیزی سے ختم ہو رہی جس کی وجہ سے آمریت اور خود مختار حکمرانی کا بڑھتا ہوا رچان ہے میڈیا اور تعلیمی نظام بھی انتہائی پسے پست اور فرخہ پرستے سے متاثر ہو گیا ہے عوام میں تاثب کو فروغ دے رہے اور فکری عملی ترخی میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے گیارواہ ممبرز کینکلی ملک کے تمام یہ آل انڈیا شہریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ سماج میں نفرت کی ایجنڈے کو روکنے کے لیے متحد ہو جائیں اور معاشرے میں تقسیم اور پلرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کٹھا ہو نائنصافی استحصال ادب مساوات کرپشن اس ملک کی اصل مسائل ہے آل انڈیا جی آئی ایچ ممبر کینکلیو شہریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ذات پاتھ نسل مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کو ناکام بنائے اور ان حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمائی طور پر محنت کریں بارواہ دوسری طرف ملک کا اخلاقی بہران سنین ہو چکا ہے شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں خواتین کی عزت آبرو کی حفاظت کی گئی ہو مجرموں کو شاز و نادر ہی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو نہ صرف انصاف کا مزاق اڑاتی ہے بلکہ دوسرے غلط کاروں یا ممکنہ طور پر بدونوان اناصر کی بھی خوصلہ افسائی کرتی ہے یہ صورتحال معاشرے کو شدید اخلاقی گراوٹ کی طرف لے جاتی ہے جہاں جنم کرنے والوں کو سزا کے بجائے عزت دی جاتی ہے یہ ملکی مجموعی اخلاقی اور سماجی صورتحال پر منفی طور پر اثر انداز ہونے والی تشویشناک بات ہے تیروہ ہے جماعت اسلامی ہن کا ایک انکلیو اس سنگین صورتحال کو ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک سمجھتا ہے اور حکومت خائدین اور خانون نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور مطالبات کرتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی مفادات سے بالتر ہو کر اپنی ذمہ داریاں موثر انداز میں ادا کرے آئینی اداروں کے تحفظ اور ملک میں امن و انصاف کی فصاب بحال کرنے کے اختامات کرے اول انڈیا جی آئی ایچ ممبرس کینکلیو ملکزی ریاست حکومتوں سے خانون کی حکمرانی کو برخرار رکھنے میں اپنی ذمہ داریاں پوری خلوص نیت سے ادا کرنے کی اپیل کرتا ہے نفرت پھیلانے اور امن کو خراب کرنے والوں کے خلاف فوری اور خانونی کاروائی کی جانی چاہے چاہے وہ کتنے ہی طاقت پر کیوں نہ ہو اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہن کے راکین کا اکھینکلیو اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ گزشتہ سال غزہ میں شروع ہونے والی جنگ اب لبنان اور ایران تک پھیل چکی ہے اور پورے خطے پر جنگ کا خطرہ ہے یہ آل انڈیا اور اس کے علاوہ ممبران اکھینکلیو اسرائیل اور اس کی حمایتی طاقتوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے پلسطین میں جاری وحشیانہ نسل کشی بلا شبا حالیہ تاریخ میں انسانیت کے خلاف سب سے سنگین اور بدترین جرائم میں سے ایک ہے آل انڈیا کینکلیو خبردار کرتا ہے کہ ظلم اور ستم ہمیشہ رسوائے اور شکست کا باز بنتا ہے پلسطین کے بہادر عوام بلخصوص غزہ میں اس بربریت کے خلاف جس جرت اور لچک کا مظاہرہ کیا وہ خابل تعریف ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدمی نے دنیا بھر میں انصاف پسند اپنات اور تنظیموں کی توجہ مبصول کرائی ہے جس سے عالمی رائے آما میں مضبط تبدیلی آئی ہے اس کا ایک اہم مظہر بین اللہ اخوامی عدالت انصاف کا تاریخی فیصلہ ہے جس نے اسرائیل کو غاسب اور نسل پرس ریاست خرار دیا جس کی اخوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اکسریٹ کی حمایت کی گئی ہے یہ آل انڈیا میمبران کینکلیو پلسطین کے لوگوں کو ان کی استخامت پر سلام کرتا ہے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے آل انڈیا جی آئی ایچ میمبرز کینکلیو اس ملک اور ہماری حکومت کے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کے جائز حقوق کی حمایت کرنا ہندوستان کا تاریخ موقف رہا ہے یہ موقف ہندوستانی آئین کی رہنمائی اور ہماری آسادی کی جدوجہد کے بنیادی اصلوں سے ہم آہنگ ہیں جماعت اسلامی ہنڈ کے کینکلیو حکومت ہنڈ سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی کے خاتمی کے لیے فالکتار ادا کرے اور ادا کرتے ہوئے فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی آوازیں بلند کرے یہ آل انڈیا کینکلیو یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اسرائیل کو فوجی امداد اور ہتھیاروں کی فروغت ہمارے درینہ نوبادیات مخالف موقف کی کھلی خلاف فرضی ہے اور اسے فوری طور پر روک دینا چاہیے گزشتہ تین سالوں سے جاری روس یوکرین جنگ اور وسطی ایشیا میں حالیہ کشید کی یہ واضح کرتی ہے کہ یہ جنگیں محس سیاسی نہیں ہیں بلکہ سنگین اقتصادی مفادات سے جڑی ہوئی ہے ہتھیار بنانے والے اپنے مفادات کی حصول کے لیے حکومت کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہو کر جنگوں کو ہوا دیتے ہیں یہ صورتحال عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے ممبر کے انکلیو بین الاقوامی یہ آل انڈیا تنظیموں اور اداروں سے پورزور اپیل کرتا ہے کہ وہ سیاسی اقتصادی مفادات کو ایک طرف رکھ کر انسانیت اور خدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے عملی اقتامات کرے جنگی جرائم کے مرتقی اپراد کو انصاف کے کٹ گھرے میں لائے اور اس بات کو یقینی بنائے عالمی سطح پر امن و عوام کا خائم رکھے جماعت اسلامی ہند کا یہ جلاس خاص طور پر مسلم ممالک کے خائدین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی چارے اور آخرت میں جواب تحی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مظلوم بھائیوں کی عملی مدد کے لیے آگیا ہے ان کا انسانی مذہبی پریضہ ہے کہ وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں مظلوم اخوام کی حمایت میں آواز بلند کرے اور عالمی رائے آمہ کو ظالموں کے خلاف بیدار کرنے کی کوشش کرے